اگلا وزیراعظم کون نواز یا امران خان طاقتوروں میں پھڑا نولی کے لیے ٹراب یا کچھ اور چہنگیر ترین کی پارٹی بھی گئی تھا ارادہ تیری فریاد کریں حاکم سے وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا ناظرین ویڈیو کا آغاز ہم نے اس شیر سے کیوں کیا ہے اس کا مقصد تو آپ بہت خوبی سمجھ ہی گئے ہوں گے لیکن آج کل جو خبریں ہمارے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں وہ تو سب ہی جانتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہی ہیں ہمارے چار بار کے وزیراعظم ماف کیجئے گا پاکستان کے تین بار کے وزیراعظم کی بیسے اگر دیکھا جائے تو یہ چار کا لفظ لیگیوں کے لیے خوشیوں کا باعث ہے کیونکہ ان کے مطابق بڑے میاں چار سال کے بعد جلاوطنی ختم کر کے چوتھی بار پاکستان کے وزیراعظم بننے کے لیے ملک لوٹے ہیں لیکن اندر کھاتے ہنڈیا میں پکی کچھ رہا ہے بہی بتانے کے لیے ہم نے آج کیسے ویڈیو کا انتخاب کیا پہلی خبر تو ہم آپ کو یہ دیں گے کہ بڑے میاں وطن واپسی کے لیے رختے سفر بان چکے ہیں اور وہ ایکیس اکتوبر کی دوپہر کو پاکستان کی سرزمین پر پھر سے اپنا بھاری بھرکم بوجھ لات دیں گے جبکہ دوسری ہی جانے بھی اسی بوجھ سے نجات ترخواست کرنے کے لیے طاقت پر انہیں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے مطالق کچھ حلقوں کی پیش کوئی ہے کہ انہیں اب چوتھی بار وزیراعظم کی کرسی نہیں دی جائے گی اور کپتان کو ہی چنا جائے گا ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اس کا جواب آگے چل کر اسی ویڈیو میں دیں گے ساتھ ہی ایک یہ خبر آپ کو دیتے چلیں کہ جہانگید ترینے تریک انصاف کے مقابلے میں جو سیاسی جماعت بنائی تھی اس کا قلعہ کمہ کر دیا گیا کیا اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا نواز شریف کی گرفتاری سے مطالق عدالتوں کی جانب سے کیا حکم نامہ آیا کیا وہ پاکستان کے وزیراعظم پھر سے بن سکیں گے بڑی خبریں آ گئی ناظرین یہ بات تو شیشے کی طرح صاف ہے کہ جب سے نور لیگ نے سیاست میں گند پھیلایا تب سے ہی ملک میں این ارو کی صدایں بلند ہو گئیں اب تو این ارو نواز شریف کو ملے زرداری کو ملے یا پھر کسی اور سیاستدان کو این ارو تو مطارق کروانے کا سہرہ نور لیگ کے سر پر ہے اب پھر سے ایسی ہی کچھ خبریں زیرے گردش ہیں کہ نواز شریف کو ملکی داروں سے بھی این ارو ملنے لگا ہے تب ہی تو وہ پاکستان باپسی کے لیے حمد کر بیٹھے لیکن طاقتوروں نے اس حمد کا تماشا لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا اور کپتان کے آزمائشوں کا صور اب بس تھمنے کو ہے ادھر ایک قبر نے ملکی سیاست کو مزید بوجل بنا دیا ہے کہ تحریک انصاف کے مدد مقابل آنے والی استحقام میں پاکستان پارٹی کا مستقبل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ایسا کیا ہوا جو یہ نئی سیاسی جماعت بنتے ہی ٹوٹنے لگی کیا اب طاقتوروں نے نواز شریف کو بھی گردن سے دبوچنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا اب نئے الیکشن میں عمران خان اور نواز شریف میں سخت مقابلہ ہوگا عام خبروں نے تہل کا مجا دیا ناظرین ملک میں اندنوں اندھیر نگری چوپٹ راج کا سامہ ہے جسے دیکھو اپنی ایک الگی آئین کے کتاب لیے غیر قانون اقدامات کر کے اپنی مرضی کے فیصلے عوام پر تھوپ دیتا ہے جس کی تازہ ترین مثال نواز شریف کی وطن باحفاظت واپسی ہے اطلاعات ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی گرفتاری سے روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفنس میں درخواست زمانت پر سمات ہوئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اور اگزیب نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی دو درخواستوں پر سمات کی عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کر لی اس کے علاوہ اتصاب عدالت میں توشا خانہ ناب کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارنٹ موطلے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا جس میں کہا گیا کہ اگر چوبیس اکتوبر کو نواز شریف عدالت نہ آئے تو وارنٹ بحال کر دیے جائیں گے اس حوالے سے اتصاب عدالت اسلامباد کے جج محمد بشیر نے کیس پر سمات کی نواز شریف کے وکیل قاضی مصبہ اور ناب پروسیکیوٹر عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور توشا خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑی لینے کے کیس میں نواز شریف کے وقیل نے دائمی وارنٹ موطل کرنے کی استعداد کر دی درانے سمات اپنے دلائل میں قائد نولی کے وقیل نے موقف اپنایا کہ نواز شریف عدالت میں کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گئے اور نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے عدالت مورن گرفتاری منصوب کر دے کیونکہ نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں عدالت سے استعداد ہے کہ 24 تاریخ تک وارنٹ موطل کی جائے جو یکم اکتوبر 2020 کو جاری کیے گئے تھے اس پر جج محمد بشیر نے اس افسار کیا کہ توشا خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑی لینے کے کیس میں نواز شریف ایک دفع بھی پیش نہیں ہوئے اتنا عرصہ کیوں نہیں آئے کوئی وجہ بتائی ہے کیا آپ نے ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی تھی جس کے وجواب میں نواز شریف کے وکیل نے بتایا کہ نہیں اس کیس میں ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا گیا ہائی کورٹ میں الگ سے ہماری درخواست ہے اس کیس میں نہیں نواز شریف میڈیکل بنیادوں پر بیرون ملک گئی تھے نواز شریف کے پیٹیشن آج تک لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے پچھلی عقومت میں بھی اس پیٹیشن کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا عدالت واپسی پر گرفتاری سروگ دے تو نواز شریف عدالت کے سامنے پیش ہوں گے بتایا گیا کہ استعمال کے دوران ناپروسیکیوٹر نے بھی نواز شریف کے وارن گرفتاری موطل کرنے کی حمایت کی اور کہا کہ نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو چوبیس اکتوبر ڈاگن کے دائمی وارن گرفتاری موطل کر دیں عدالت نواز شریف کے دائمی وارن گرفتاری موطل کر دیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں اس کے ساتھ ہی اتصاب عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارن موطلی کے معاملے پر پیسلہ محفوظ کر لیا اور سابق وزرازم کے وارن گرفتاری موطل کر دیے گئے ناظرین ملک بھر میں جس کی لاتھی اس کی بھینس والا کام شروع ہوا ہے کسی بھی فریق کے نزدیک قانون اور آئین کی کوئی حیثت نہیں اور نہ ہی عوامی خواہشات کی اطلاعات ہیں کہ بی بوس پارٹی کے سابق رہنما اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی گوڈ بک میں آ جائیں گے تو کیس ختم ہو جائے گا چیرمن پی ٹی آئی پر سائفر کیس سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے امنان خان پر کیس ختم ہو جائے گا انہوں نے جی ٹی وی چانل آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف سے متعلق بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ امید تھی نواز شریف نوے کی دہائی یہ سیاست نہیں کریں گے لیکن نواز شریف آج ڈیل کر کے پھر واپس آ رہے ہیں پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار کانسل کے رہنما حسن رضا پاشا نے کہا کہ کسی مجرم کو بینوں نے مکچانے کے اجازت ملنے اور واپسی پر حفاظتی زمانت ملنے کی نظیر نہیں ملتی نواز شریف کو عدارت میں سرنڈر کرنا ہی ہوگا حسن ازا پاشا نے کہا کہ کیا کسی عام مجرم کو بینوں نے ملک بھیجا جا سکتا ہے کسی عام مجرم کو حفاظتی زمانت مل سکتی ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سائفر کا کیس کوپی گم ہونے سے متعلق ہے پروسیکیوشن کو سائفر ڈیکوڈ کر کے پیش کرنا ہوگا خیال رہے کہ آزم خان کے بعد امریکہ میں بھی پاکستان کے سابق سپیر اسد مجید بھی عمیران خان کے خلاف گواہ بن گئے دوسری جانب علی زیدی نے استحقام پاکستان پارٹی سے راہیں جدا کر لی تفصیلات کے مطابق آئی پی پی کے سینر رہنما محمود مولوی نے اے آر وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تحریک اصاف کے سابق رہنما علی زیدی استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں رہے محمود مولوی کے مطابق علی زیدی نے صرف استحقام پاکستان پارٹی ہی نہیں بلکہ سیاست سے ہی کنارہ کچھ اختیار کر لی ہے وہ اب اپنے کاروبار پر توجہ دینا چاہتے ہیں جبکہ سابق بفاقی وزیر فواہ چودری سے مطالق بھی واضح نہیں کہ وہ آئی پی پی کا حصہ ہیں یا نہیں اپنے ایک انٹریفیو میں محمود مولوی نے کہا کہ تحریک انصاف کا سینر رہنما آئی پی پی میں شامل ہو رہا ہے ہم 21 اکتوبر کو سرپرائز دیں گے انہوں نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مراد سعید اور آزم سواتی فوج کے خلاف تھے عمران خان کا مائنسٹ فوج کے خلاف تھا اقتدار میں تھے تو فوج اچھی جیسے اقتدار سے اتارا گیا تو فوج کے خلاف ہو گئے سینر رہنما استحقام پاکستان پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے نواز شریف وزیراعظم بنتے نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے جو بھی حکومت سے اترتا ہے اسٹابلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے فوج اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف باتیں کرنے والے سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسرے جانب استحقام پاکستان پارٹی کے جانب سے استحصیرانماوں کی آئی بی پی میں شمولت کے لیے ساستدانوں سے رابطیں تیز کر دیے گئے